قومی سلامتی کے امریکی مشیر میک ماسٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ جامعے ایٹمی معاہدے سے صرف ایران کے مفادات ہی پورے ہوتے ہیں امریکی حکام نے کچھ حرصے سے جامعے ایٹمی معاہدے کو سبوتاش کرنے کے لیے نیا ڈراما رچانہ شروع کر دیا ہے امریکی حکام جامعے ایٹمی معاہدے کو سبوتاش کرنے یا کم سے کم اس میں اپنی پسند کی ترامیم کرانے کے غرص سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ معاہدے سے صرف ایران کے مفادات ہی پورے ہوتے ہیں دوسری جانب امریکہ میں برطانیہ فرانس اور جرمنی کے سفیروں نیز یورپی یونین کے نمائندے نے ایک بار پھر جامعے ایٹمی معاہدے کی حمایت کا اعلان کیا ہے امریکہ میں یورپی یونین کے نمائندے ڈیویڈ اوسلی وان نے ایک امریکی تھنگ ٹینگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامعے ایٹمی معاہدے کو ختم کرنے کے سنگین نتائج برامد ہوں گے امریکہ میں جرمنی کے سفیر پیٹر ووٹنگ نے بھی اپنے خطاب میں یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر مغرب نے اس عالمی معاہدے کو توڑا تو اس کی عالمی ساکھ ختم ہو کے رہ جائے گی واشنگٹن میں برطانیہ کے سفیر کیم ڈیروچ نے اس موقع پر کہا کہ لندن نے بارہا اور خاص طور پر وزیراعظم تھریسہ میں اور صدر ڈونالڈ ٹرم کے درمیان حالیہ ملاقات میں بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ برطانیہ جامعے ایٹمی معاہدے میں باقی رہنا چاہتا ہے امریکی تھنگ ٹینگ سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے سفیر جیرارڈ آراد نے بھی یہ بات زور دے کر کہی کہ پیریس جامعے ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کے حق میں ہے یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج فیدریکہ موگرینی نے بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں ایک بار پھر کہا ہے کہ جامعے ایٹمی معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی امریکی صدر ڈونل ٹرمپ جامعے ایٹمی معاہدے کے دیگر فریقوں کے برخلاف اس معاہدے کو وحشتناک قرار دیتے ہوئے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم دنیا امریکی صدر کے مخاسمانہ موقف سے اتفاق نہیں کرتی